السلام علیکم and welcome to my channel آج کے اس پرٹیکلر ویڈیو میں ہم سمجھ دے ہیں کہ جر جی پیٹی پر ایک نیو فیچر آیا ہے جس کا نام ہے الفا اور الفا کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الفا کیا آیا ہے اور اس کا کیا کام ہے اور جر جی پیٹی تھیری پوائنٹ جو پہلے ویڈیان تھا اس سے کتنا ڈیفرنس ہے اور جی پیٹی فور سے کتنا ڈیفرنس ہے تو اس کا کیا کام ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنے ہوگی اور اگر آپ میری چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کل کر دیں تاکہ لیڈیس اور نیو ویڈیوز اب تک پہنچتی رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں تو بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی پیٹی تھیری اور جی پیٹی تھیری سے میں ایک کوسٹن کرتا ہوں آباؤٹ ٹو ڈیوز میچ جو ہمارے پاس آج میچ ہوئی تھی تو پاکستان ورسز نیزی لینٹ ٹو ڈیو میچ تو اس کے بارے میں میں اس کو پوچھتا ہوں تو اس کا انسور کیا ہے اور یہ ہمیں بتائے گی کہ اس کا انسور کیا ہے اور آئی ہوپ یہ یہی بتائے گی کہ مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیٹل بلٹ نیٹ ایشو تو اسی لیے یہ تھوڑا ٹائم لے رہی ہے لیکن دیکھیں یہ بولے ہیں کہ آئی ایم سوری بٹ مجھے پاس اس کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے تو اسی حوالے سے میں نے سوچا کیوں مطلب انہوں نے سوچا اگر کوئی یوزر ہے جس کو نالیج ایسی کوئی نالیج چاہیے اور ہم اس کو پروائیڈ نہیں کر رہے جو ہم کرنٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم نالیج نہیں پروائیڈ کر رہے ہیں تو وائی ناٹ ہم ایسا کچھ بنائیں جس سے یوزر کو ابھی واتیوار ہیپننگ ناؤ سو اس کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم سوری ایک فیچر بنائے جس کا نام ہے الفا اب الفا کا کیا گام ہے الفا جیسے ہی آپ الفا پہ کلک کر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کی جو پہلے مطلب جو دیفالٹ موڈ میں آپ یہاں پہ جی پیڈی تھری پر ہوں گے لیکن آپ کو یہاں پہ سوچ کرنا ہے اور اس کو سوچ کیسے کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کلک کرنا ہوگا سمجھ میں آگئے تو آپ نے جیسے ہی کلک کیا تو یہاں پہ تھوڑا سا چینج بھی آگیا ہے یہاں پہ ہمارے باس ایک پلس سائن آگئے اور پلس سائن کی مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ بھی کوئی فائل آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی آپ فوٹو اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ سمجھ میں آگئے اور یہاں پہ اگر جب ایڈی تھیری میں دیکھیں تو ہمارے باس کوئی ایسی چیز نہیں اب میں یہاں پہ پوچھتا ہوں اس کو کہ پاکستان وزس نیزی لینڈ ٹوڈے میچ ٹوڈے میچ بھائی پرومیٹس بننے مطلب بنانے پڑتے ہیں لیکن میں نے پہلے نہیں بنائے آباد جسٹ چیکنگ تو مجھے پتا چل گیا اب یہاں کے بھی کیا ہو رہا ہے یہ گوگل سے بیک گراؤن میں پوچھ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جی پیڈی جو تھیری تھی اس میں یہ جو آئیکن تھا وہ کس ٹائپ کا اس کا کلر تھا گرین لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے اس کا اورینج ٹائپ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی چینجنگ ہے اور اس کے بعد بگیس چینجنگ یہ ہے کہ ہم اس کو الفا کے طرح ہم جو بھی کچھ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا آج ہوا یا کل ہوا ہے لیکن اس میں لیمٹس کیا ہوتی اس میں لیمٹس یہ تھیں ہم دوہزار اکیس تک جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں اب ٹو ڈیٹ ابھی تک جو ہمارے جو پچھلے گھنٹے کیا ہوا تھا اس کے پچھلے گھنٹے کیا ہوا تھا تو ہم آدھے آدھے گھنٹے صاحب سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ بتا دے گی کہ اس طریقے کا کچھ ہوا تھا ٹھیک ہے تو اسی حوالے سے یہ بہت ہی یہ اس نے بتا دیا کہ نیوزیلینڈ اور پاکستان کا جو میچ تھا تو پاکستان بھی بیٹ نیوزیلینڈ بائی ٹوئنٹی ون رنس انہیں رین افیکٹیڈ میچ ٹھیک ہے تو آج جو میچ ہوا تھا اس کے بارے میں اس نے ساری ڈیٹیل بتا دی اور ہم میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں تیل می سکور وائز تیل می سکور وائز ان سیمپل وارڈس ان شارٹ اس کوڑ بی بیسٹ اگر میں کہتا ہوں شارٹ میں مجھے باتا دو تو یہ باتا دے گی شارٹ شارٹ لی مجھے باتا دیا کہ پہلے نیوزیلینڈ نے اتنے سکورز بنائے تھے اس کے بعد پاکستان کو پاکستان نے اتنے سکورز بنائے تو اسی حوالے سے پاکستان نے ٹوئنٹی ون رنس سے جیت لیا تو یہ ہوگی اب بہت کچھ پولیٹریس کے بارے بات کرتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں what is happening happening in اسرائیل اب میں یہاں پہ کچھ پوچھتا ہوں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے اسرائیل میں تو مجھے اب یہ سرچ کر رہا ہے یہ بہت سارے پلیٹ فارم سے پہلے سرچ کرتا ہے اس کے بعد سرچ کر کے ہمیں دیکھو کتنے پلیٹ فارم سے یہ پہلے سرچ کر رہا ہے going back اس کے بعد اس کے بعد اور پھر وہاں سے ہمیں جو base knowledge ہوتی ہے اس کو دیکھے ہمیں پھر وہ knowledge provide کرتا ہے اور شارٹلی اور اچھے طریقے سے provide کرتا ہے تو یہ اس کا بڑے سے بڑا فائدہ ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو کیونکہ یہ بھی background میں بہت سارا کام اس کو کرنا پڑتا ہے جیسے میں نے آپ کو ایک پہلے بتایا تھا گوگل بارڈ تو گوگل بارڈ بھی کچھ اس طرح کام کرتا ہے لیکن یہ جو ہے اس سے بھی بہتر ہے اور جیٹ جی بیٹی ہم چاہتے تھے کہ اس میں یہ feature ہونا چاہیے لیکن نہیں تھا اور ٹھیک ہے تو یہ ہے دیکھیں اب دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو whatever happening آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے hospital strike in gaza اور continued conflict تو یہ سارا کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ یہ کچھ ہو رہا ہے چیزیں ٹھیک ہے تو i hope آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی یہاں کو یہاں پہ اس کو stop کرتے ہیں اس کے بعد ہم کوئی بھی یہاں سے میں جاوا کی کوئی میری یہ فائل ہے اس کو اپلوڈ کر دے میں نے اس کی فائل کو اپلوڈ کر دیا اور میں میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں what is written in this file تو اب مجھے بتائے گا کہ آپ کی جو فائل ہے اس میں یہ یہ لکھا ہے اور اگر میں اس کو بولوں کہ اس میں جو کچھ errors ہیں یا جو بھی کچھ ہیں تو ہم تو آپ اس کو resolve کریں تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرا جو یہ فائل جو تھی جاوا کی تھی اور اس میں جا جتنے functions تھے یا جو کچھ بھی تھا link list کی files تھی یا جو بھی کچھ تھا تو اس کے بارے میں مجھے یہ سارے کچھ بتا دیا تو یہ تھی کچھ جی اٹھ جی بی ڈی کی نیو feature کے بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے ہم اے آئے کے جو ابھی نیو tools آئے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم utilize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور i hope آپ کو آپ اس کو اچھی طریقے سے use کریں گے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ کو اس کو اچھے طریقے سے use کریں اور ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے take care good bye اور اللہ حافظ اپنے پیاروں کو خیال رکھیں اور good bye ta-da